موسیقی کرتا ہے یاد رب کو مومن جو باقرینہ ہوتا ہے نور حق سے انوار اس کا سینہ گمراہ جو بشر تھے غرقاب ہو گئے وہ دوفان میں سلامت تھا نوہ کا سفینہ گمراہ جو بشر تھے غرقاب ہو گئے سب دوفان میں سلامت تھا نوہ کا سفینہ سمات فرمائیے حضرات کہ دوفان نوہ کیسے آیا اور حضرت نوہ کا سفینہ کیسے محفوظ رہا اور نوہ کی قوم کیوں غرقاب ہوئی سنو اے دوستو یہ نوہ پیغمبر کا قصہ ہے سنو کس طرح ان کے دور میں دوفان آیا ہے سنو کس طرح ان کے دور میں دوفان آیا ہے سنو اے دوستو یہ نوہ پیغمبر کا قصہ ہے سنو اے دوستو یہ نوہ پیغمبر کا قصہ ہے سنو کس طرح ان کے دور میں دوفان آیا ہے سنو کس طرح ان کے دور میں دوفان آیا ہے سنو کس طرح ان کے دور میں دوفان آیا ہے سنو کس طرح ان کے دور میں دوفان آیا ہے سامین حضرات یہاں سے طوفان نوہ کا یہ واقعہ شروع ہوتا ہے جب حضرتِ عدریس پیغمبر دنیا سے جنت میں چلے گئے تو پھر ان کی آل کو شیطان نے کس طرح بہکایا اور کیا کہا سمات کیجے گا گئے دنیا سے جنت میں جناب عدریس پیغمبر تو ان کی آل کو بہکایا پھر شیطان نے آ کر کہا تم باپ کی مورت کو پوجو فائدہ ہوگا وہ تم سے خوش رہیں گے تم کو حاصل مردبہ ہوگا وہ سب بھولے خدا کو بدھ پرستی پر ہوئے مائل خدا کا نور چھوڑا بھائی ان کو ظلمتِ باطل ہوئی گمراہ دنیا کیونکہ شیطان سب کا رہبر تھا نہ فکرِ آقیبت تھی اور نہ کچھ اللہ کا ڈر تھا اسی صورت سے گزری چار سو برسے برائی میں خدا کا نام لیوہ اک نہ تھا ساری خدای میں جہاں میں حد سے زیادہ بڑھ گئے جب کفر کے سائے پیمبر نوح اللہ پاک نے مبوس فرمائے پیمبر نوح سب کو دین کی باتیں بتاتے تھے وہ جا جا کر خدا کے خوف سے سب کو ڈراتے تھے وہ کہتے تھے خدا معبود ہے رازق ہے وہ سب کا کرو اس کی عبادت نہ ملو ہر دم اسی رب کا پیمبر ہوں خدا کا مجھ پہ تم ایمان لے آؤں برائی چھوڑ دو اور نیک حق کی راہ اپناؤں کرو مت پیرو بھی شیطان کی وہ سب کا دشمن ہے خدا سے اور خدا کے نید بندوں سے وہ بدزن ہے برائی کا نتیجہ تم کبھی اچھا نہ پاؤگے برائی کا نتیجہ تم کبھی اچھا نہ پاؤگے ہماری بات مانو برنا تم تو زخمے جاؤگے ہماری بات مانو برنا تم تو زخمے جاؤگے موسیقی موسیقی حضرات جب چار سو سال کا عرصہ گزر گیا اس گمراہی کو تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح پیغمبر کو بھیجا اور انہوں نے جب خدا کی باتیں سب کو بتائیں تو ان کی بات سن کر سب لوگ کیا کہنے لگے سمات کیجے گا حدایت سن کے وہ ظالم ہسی ان کی اڑاتے تھے جناب نوح پیغمبر کو دیوانا بتاتے تھے جناب نوح نے ہر چند ان سب کو ہدایت کی مگر ان ظالموں نے کھل کے شیطا کی حمایت کی ستایا کرتے تھے ظالم سب ہی تبلیغ پر ان کو کیا کرتے تھے زخمی پتھروں سے مار کر ان کو جناب نوح کو بی بی بھی دیوانا بتاتی تھی وہ خود گمراہ تھی توہید پر ایمانہ لاتی تھی بھلائی کی نہ اپنی قوم سے کچھ آس تھی ان کو کہ گزری سے کڑوں برسیں پریشان تھے وہ ایسا ہو برس نو سو پچاس اللہ سے وہ عمر لائے تھے بقت اسی بشر ہی آپ کے حلقے میں آئے تھے پریشان ہو کہ حضرت نونے کی بدعا ان کو کہا رو رو کہ یا رب قوم کو میری حلاکت ہو خدا پاک نے ان کی دعا مقبول فرمائی انہیں جبریل نے جنت سے لا کر ایک ٹہنی دی زمین میں گاڑ دی وہ شاک پیغمبر نے خوش ہو کر دیا پانی اسے بڑھتی رہی دن رات وہ اوپر درخت اس کا ہوا پھونچائی میں پھر چھے سو گز لمبا موٹائی یانی چوڑائی میں تھا وہ چار سو گز کا برس چالیس گزر شاہ نے جب پر برش پائی برس چالیس گزر شاہ نے جب پر برش پائی برس چالیس گزر شاہ نے جب پر برش پائی جہاں کے سب درختوں سے تھی زیادہ اس کی ہونچائی جہاں کے سب درختوں سے تھی زیادہ اس کی ہونچائی موسیقی موسیقی جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کہا کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا پیغمبر ہوں تو لوگ ان کو پتھر مارا گرتے تھے اور تو اور ان کی بیوی بھی ان کو دیوانہ بتاتی تھی کیونکہ وہ خود بھی گم رہا تھی جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ راہے راست پر نہیں آ رہے ہیں تو انہوں نے پروردگارِ عالم سے دعا کی کیونکہ آپ کی پوری عمر نو سو پچاس سال کی ہوئی ہے اس نو سو پچاس میں سے سیکڑوں سالے یعنی چار پانسو سالے آپ کو گزر گئیں لیکن صرف اسی لوگ ہی آپ کے حلقے میں آئے تو آپ نے بدعا فرمائی کہ پروردگار تو میری قوم کو ہلاک کر دے جبریلی امین جنت سے ایک تہنی لا کر دیتے ہیں اور وہ تہنی زمین میں گاڑ دی جاتی ہے لیکن جب چالیس سال گزر گئے تو اس تہنی نے شاق نے پرورش پائی جو جہاں کے سب درختوں سے دنیا کے سب درختوں سے اوچھی ہو گئی اور پھر کیا ہوا سماد فرمائیے رہی ہر ایک عورت بانج سب ہی اوزار بنوا کر کہا اس پیڑ کو کاٹو پھر اس کو چیر کر آرے سے تم تختیں بنا ڈالو شجر کاٹا وہ حضرت نوہو نے تختیں بنا ڈالے بن ایک لاکھ اور چوبیس ہزار اس پیڑ میں تختیں ہر تختیں پہ تھا نامیں نبی دونوں طرف لکھا نبی آدم سے لے کر مصطفیٰ تک نام تھا سب کا کہا جبوریل نے پھر نوہو سے کشٹی بناؤ تُم کہ اب تو پان آنے والا ہے خود کو بچاؤ تُم بنائی نوہو نے کشٹی پڑے جب چار تختیں کم کہا جبوریل سے پورے کریں تختیں کہاں سے ہم کہا روح الامینے نیل دریا سے منگا لیجے ابو بکرو عمر حسما علی کے نام کے تختیں لگیں گے جب وہ تختیں تو تمہیں کشٹی بچائے گی نہیں تو قہر کے تُو فان میں وہ دوب جائے گی کہا یہ نوہو نے یہ نام کس کے ہے بتا دیجے تو بولے حضرتِ روح الامینے نام سن لیجے یہ ختم المرسلی حضرت محمد کے خلیفہ ہے یہ ختم المرسلی حضرت محمد کے خلیفہ ہے یہ شیدہ ہے محمد مصطفیٰ کے اور صحابہ ہے یہ شیدہ ہے محمد مصطفیٰ کے اور صحابہ ہے یہ شیدہ ہے محمد مصطفیٰ کے اور صحابہ ہے یہ شیدہ ہے محمد مصطفیٰ کے اور صحابہ ہے موسیقی ہو گیا اس کے بعد ایک دن روح الامین پھر آئے اور جنابِ نوہ کو نجاری یعنی کارپینڈری کے سارے کام سکھلائے سبھی اوزار بنوا کر کہا کہ اب اس پیڑ کو کٹو اور اس کو چیر کر تم تختیں بنا لو جب حضرتِ نوہ نے اس پیڑ کو چیرا تو اس میں ایک لاکھ چوبیس ہزار تختیں نکلے پھر ان تختوں سے ایک کشتی بنائی گئی لیکن چار تختیں جب کم پڑے تو روح الامین کہتے ہیں کہ دریائے نیر سے یہ منگوالی جے ابوبکر عثمان علی اور عمر کے نام کے یہ چاروں تختیں جب لگ جائیں گے تو یہ کشتی قہر سے بچ جائے گی نوہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہیں تو فرمایا کہ یہ ختم المرسلین حضرت محمد کے خلیفہ ہیں چاروں یہ شیدہ ہیں محمد مصطفیٰ کے اور صحابہ ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے سنیں محمد مصطفیٰ ہوں گے نبی آخر زمانے میں بڑی پاکیزہ ہوں گی ہستیاں ان کے گھرانے میں وہ اللہ پاک کی توحید کا ڈنکہ بجائیں گے وہ شم دین کی ساری خدائی میں جلائیں گے پھر ان کے بعد آلم میں نبی کوئی نہ آئے گا محبت جو کرے گا ان سے وہ جنت میں جائے گا تارف یہ کر آیا نوہ کو جبریل نے جس گم ہوئی تسکین حضرت نوہ کو جاتا رہا سب غم کہا لڑکوں سے حضرت نوہ نے تم نیل پر جاؤ شجر ہے ایک اس دریان میں اس کو جا کے لے آؤ کہا لڑکوں نے ایسا پہلواں تو بھوج ہے بابا سوا اس کے کوئی بھی اس شجر کو لا نہیں سکتا بلایا اوج کو پھر نوہ پیغمبر نے فرمایا کہ اندر نیل کے ہے ایک شجر تو اس کو جا کے لا میرا وعدہ ہے تجھ کو پیٹ بھر کھانا کھلاوں گا یہ سن کر اوجو فوراں چل دیا اور نیل پر پہنچا دلہری سے وہ فوراں گھس گیا اس نیل کے اندر وہ کھاڑا پیڑ پورا اور دیا وہ نوہ کو لا کر اسے دیں روٹیاں جب تین حضرت نے تو یہ بولا ہزاروں روٹیاں کھا کر بھی میں رہ جاتا ہوں بھوکا کہا یہ نوہ نے بسم اللہ پڑھ کر کھا تو یہ روٹی کہا یہ نوہ نے بسم اللہ پڑھ کر کھا تو یہ روٹی جب اس نے کھائی تو آدھی ہی روٹی سے ہوئی سیری جب اس نے کھائی تو آدھی ہی روٹی سے ہوئی سیری جب اس نے کھائی تو آدھی ہی روٹی سے ہوئی سیری جب اس نے کھائی تو آدھی ہوئی سیری موسیقی حضرت حضرت نوہ علیہ السلام اپنے بیٹوں کو حکم دیتے ہیں کہ دریائے نیل سے وہ درخت لاؤ لیکن بیٹے جواب دیتے ہیں کہ ہم اس درخت کو نہیں لاسکتے ہاں ایک شخص ہے اس کا نام پوجھ ہے وہ لاسکتا ہے اوچ کو بلائیا گیا اور کہا کہ اگر تم وہ پیڑ اکھاڑ کر لاؤ گے تو ہم تم کو بھر پیٹ کھانا کھلائیں گے اوچ وہ پیڑ اکھاڑ کر لاتا ہے حضرت نوہ علیہ السلام اس کو تین روٹیاں دیتے ہیں کھانے کے لئے لیکن وہ کہتا ہے کہ ہزاروں روٹیاں کھا کر بھی میں بھوکا رہ جاتا ہوں ان تین روٹیوں میں میرا کیا ہوگا تو حضرت نوہ نے فرمایا کہ تُو بسم اللہ پڑھ کر کھا دو جب اس نے روٹیاں کھائیں تو آدھی روٹی میں ہی وہ پیٹ بھڑ جاتا ہے اس کا حضرت یہ اوچ کون ہے ذرا اس کا تاروخ سنیے گا یہ اوچ بینولت کا نام آپ نے سنا ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہی یہ پیدا ہو گیا تھا اور حضرت موسا کے زمانے تک رہا اس نے پیتی سو برس کی عمر بھائی اور بہت ہی طاقت تھی جب نوہ کا یہ تُوفان آیا تُوفانِ نوہ تو اس تُوفان کا پانی اس کے کمر کمر تھا اس نے لمبا سب سے زیادہ لمبا آدمی تھا یہ دنیا کا سنیے گا اس بند میں تاروخ اوج کا سنیے گئے تھا اوپ کا بیٹا زمانہ جب تھا آدم کا ہوا تھا وہ تب ہی پیدا پوراک اس کی بہت تھی وہ ہزاروں روٹی کھاتا تھا تھی اس کی عمر پیتی سو برس طاقت بھی تھی زیادہ لکھا ہے وہ رہا دنیا میں موسا کے زمانے تک کہ اس نے کر دیئے تھے خرچ کھانے میں خزانے تک تھے جتنے آدمی اس دور میں وہ سب سے تھا اونچا کہ پانی نوہ کے تُوفان کا اس کی کمر تک تھا تکبر تھا اسے بے حد پھرا کرتا تھا آبارا جنابِ حضرتِ موسا کے ہاتھوں وہ گیا مارا شجر وہ نیل سے لایا تو اس کو نوہ نے چیرا نکالے چار تختے نام تھا چاروں خلیفہ کا مکمل ہو گئی کشتی تو پھر روح الامی بولے کہاں سے آئے گا تُوفان اب یہ راز بھی سنیے تُمھارے گھر میں جو تنبور ہے اے پیارے پیغمبر گرم پانی بڑی تیزی سے اس سے آئے گا باہر وہ ایسا تُوفا بن جائے گا سب کے ہوش کھو دے گا جہاں بھر کے درختوں اور پہاڑوں کو ڈبو دے گا علامت ہے یہی تُوفا کی تم ہوشیار ہو جانا جو ہیں ایمان والے ان کو کشتی میں بٹھا لینا یہی کشتی تمہاری خیریت کا آسرا ہوگی یہی کشتی تمہاری خیریت کا آسرا ہوگی بچیں گے کشتی والے اور سب دنیا فنا ہوگی بچیں گے کشتی والے اور سب دنیا فنا ہوگی موسیقی موسیقی حضرات جب وہ کشتی تیار ہو گئی تو حضرت نوح نے پھر اپنی قوم کو سمجھایا کہ دیکھو ابھی راہ راست پر آ جاؤ مجھے جبریل علیہ السلام نے یہ پیغام دیا ہے کہ ایک توفان آئے گا اور جو لوگ خدا کو ماننے والے نہیں ہیں وہ اپنی جان گوا دیں گے میں تمہارے بھلے کی بات کہتا ہوں تم اس کشتی میں سوار ہو جاؤ نہیں تو اس کا انجام بہت برا ہوگا یہ سن کر ان کی قوم ہسنے لگتی ہے کہتی ہے کہ ہی تو دیوانہ ہو گیا ہے نوح اور ہمیں جھوٹے افسانے سنا کر گمراہ کرنا چاہتا ہے کشتی تو بنا لیے لیکن دریہ نہیں ہے تو یہ کیا ریت پر کشتی چلائے گا کہا ہے نوح ہم تیرے خدا سے ڈر نہیں سکتے تجھے ہم پیشوا تسلیم اپنا کر نہیں سکتے اور اس کی بات کیا ہوتا ہے سمات کیجے گا جناب نوح نے اس قوم کو ہر چند سمجھایا مگر ان میں سے انسان ایک بھی ایمان نہیں لائیا زمین پر آئے پھر روح الامی اور نوح سے بولے کہ جو ہے بیت المامورا کو اس کی سیر کر لیجے زمین سے آسما پر اب خدا اس کو اٹھا لے گا جناب نوح نے جب سیر کر لی تو یہی پایا پرشتے پھر چہارم آسما پر لے گئے اس کو ہوا پھر بعد اس کے کیا عزیزو غور سے سن لو دھا گھر میں نوح کے تمبور ایک روٹی پکانے کا پکانے روٹیاں بیٹھی تو ان کی بیوی نے دیکھا اچانک اس کے اندر سے چلا ایک پانی کا ریلا گرم پانی اُبل کر تیز رفتاری سے بہ نکلا خبر دی نوح کو تمبور سے پانی ہوا جاری کہا جبوریل نے آ کر کرو کشتی کی تیاری خدا کا حکم ہے ہر چیز کا جوڑا رکھو اس میں جو ہے ایمان والے پس سوار ان کو کرو اس میں ہر کی جنس کا تم بیجو بھی رکھ لو ہفاظت سے بٹھایا نوح نے کشتی میں ہر مومن کو شکت سے رکھا کشتی میں جوڑا آپ نے سب جانداروں کا تو ہم ہر ایک عشیہ کا بہک میں کبریا رکھا سب ہستے تھے کافر دیکھ کر کشتی کا نظارہ سب ہستے تھے کافر دیکھ کر کشتی کا نظارہ وہ کہتے تھے کرے گا کیا بھلا اس پانی کا دھارہ وہ کہتے تھے کرے گا کیا بھلا اس پانی کا دھارہ وہ کہتے تھے کرے گا کیا بھلا اس پانی کا دھارہ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جب اس تمبور میں روٹی پکا رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ اچانک اندر سے پانی کا ایک ریلا چلا گرم پانی اُبل کر جب تیز رفتاری سے بہنے لگا تو انہوں نے آ کر حضرت نوح کو خبر دی فوراں ہی جھبریل امین آتے ہیں کہتے ہیں کہ اب آپ کشتی کی تیاری کر لیجے اور خدا کا یہ حکم ہے کہ ہر چیز کا جوڑا اس کشتی میں رکھ لینا اور جو ایمان والے ہیں ان کو اس میں سوار کر لو ہر ایک جنس کا بھی تم بیج اس میں رکھ لو حضرت نوح نے ہر مومن کو بڑے پیار سے بٹھایا سب جانداروں کا جوڑا آپ نے اور ہر ایک کا تخم ہر اشیاء کا تخم اس میں رکھا اور اس کے بعد کیا ہوا سمات کیجئے گا سب ہی دنیا میں موٹی دھار سے برسات ہوتی تھی زمینوں آسماں سے تیز رو پانی ہوا جاری زمین پر جتنے چشمیں تھے بہاتے تھے سب ہی پانی نظر آتی تھی چاروں سمت تغیانی تغیانی زمین پر جب بڑا پانی لگی وہ تیرنے کشتی تھا اوپر سائے بان جس نے کے بارش سے حفاظت کی وہ ہی غر قاب بستی اور جب پانی لگا پڑھنے تو پھر تیزی سے سب کا پھر پہاڑوں پر لگے چڑھنے تھی لمبائی میں دس سو گز سے زیادہ نوہ کی کشتی لکھا ہے چار سو گز سے تھی زیادہ اس کی چوڑائی تھا چودھا ایک بیٹا نوہ کا پہنچا پہاڑوں پر وہ کشتی پر نہیں بیٹھا تک پرسے ہوا خود سر پہاڑوں پر جو پہنچا پانی تو پھر نوہ گھبرائے دعا کیا خدا بیٹا میرا کنان بچ جائے وہاں فرمان حق گمراہ ہے وہ ٹوب جانے دو یقی تم پر نہیں اس کا سزا اس کو بھی پانے دو پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا چالیس گز پانی بچی کشتی ہوئے غرقاب سارے ظلم کے بانی پتوں کا نام لے لے کر سب ہی کا پھر وہ چل لائے مگر دھوٹے خدا ان کے مدد کچھ بھی نہ کر پائے ہوئی چالیس دن پر ساتھ جم کر حکم سے رب کے زمینیں بھی بہائے اتنے دن تک تیز ترچشمیں فنا وہ سب ہوئے طوفا میں جن کے قلب کالے تھے سلامت تھے وہی کشتی میں جو اللہ حوالے تھے سلامت تھے وہی کشتی میں جو اللہ حوالے تھے سلامت تھے وہی کشتی میں جو اللہ حوالے تھے موسیقی حضرات اس طریقے سے چالیس دن اور چالیس رات برابر بارش ہوتی رہی اور پانی اتنا بڑھ گیا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک جا پہنچا وہ کافر بچنے کے لیے پہاڑوں پر چڑھ گئے لیکن جب پہاڑوں سے پانی عبور کرنے لگا اور موچہ ہونے لگا تو حضرت موہ کا ایک بیٹا جس کا نام کنان تھا وہ ڈوبھ نے لگا تو حضرت موہ نے اللہ سے دعا کی کہ میرا بیٹا کنان بچ جائے لیکن فرمانے حق ہوا کہ وہ گمراہ ہے اس کو ڈوبھ جانے دو اور اس کا یقین تم پر نہیں ہے حضرت بنا وہ سب ہوئے طوفا میں جن کے قلب کالے تھے سلامت تھے وہی کشتی میں جو اللہ والے تھے اور آگے کیا ہوا سنیے گا روا تھی پانی پہ جس دم وہ لوگوں سے بھری کشتی کیا پیشاپ پاخانہ تو گندی ہو گئی کشتی ہوا الہام پیشانی پہ پھیرا ہاتھ ہاتھی کے تو اس کی ناک سے کھنزیر دو اکدم نکل آئے وہ دو کھنزیر کشتی کی غلازت کھا گئے ساری یہ دیکھا تو ہوئی شیطان کو اس وقت بے زاری جو اس نے ہاتھ ایک کھنزیر کی پیشانی پہ پھیرا تو اس کی ناک سے دو چوہے فوراں ہو گئے پیدا وہ چوہے دونوں کشتی میں لگے سورا خجب کرنے تو کی فریاد اللہ پاک سے اس دم پیمبر نے کہا جی بریل نے آ کر جنابے نوح سے سن لو تم اپنے ہاتھ سے پیشانی فوراں شیر کی مل دو ملی جب شیر کی پیشانی دو بلی ہوئی پیدا وہ چوہے بلیوں نے کھا لیے گھٹکا گیا سارا اسی دن سے ہے بلی چوہے کی دشمن جہاں بھر میں کہ چوہے کرتے ہیں نقصان ہر انسان کے گھر میں رہی توفاں میں کشتی دو رجب سے دس محرم تک اسی صورت سے گزرے چھے مہینے آٹھ دن بے شک گئی سوہے ہجاز اک روز کشتی کابے تک پہنچی یہ ستر توافق دم تو ملک شام میں پہنچی ضرر پہنچانا کشتی کو ضرر دو فاں کے پانی سے ضرر پہنچانا کشتی کو ضرر دو فاں کے پانی سے سلامت سب رہے کشتی میں رب کی مہربانی سے سلامت سب رہے کشتی میں رب کی مہربانی سے موسیقی 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 اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے سمات کیجئے گا خدا کے فضل سے وہ کشتی کوہے جودی پہ ڈھہری ہوا پچھن سے آئی تو فضا میں آگئی خوشکی دعا پھر صاف مطلہ دھوپ نکلی اور گھٹا پانی یقایت پھر تو چوٹی سے پہاڑوں کی ہٹا پانی بنا دیں سات راہیں پانی کی جبوریل نے آ کر زمی پر سات دریا بن گئے آئے راوانی پر گیا پانی وہ سب تریاؤں میں چمکی زمی ساری زمی پر اب کہیں پانی نہیں باقی رہا کچھ بھی جنابے نوہو نے بھیجا پرندہ کوہ جودی سے زمی پر اب ہے پانی یا نہیں جا کر خبر لائے پرندہ مرغ چگنے میں لگا واپس نہیں پہنچا جنابے نوہو نے یہ دی دعا وہ اڑنا پائے گا پھر اس کے بعد بھیجا ایک کبوتر لوٹ کر آیا لگی تھی خوشک مٹی اس کے پنجوں میں تو یہ سمجھا زمی پر اب نہیں پانی اتر کر نیچے اب جائے کبوتر کو دعا دی پیارا ہوگا سب پرندوں میں اتارا پھر جنابے نوہو نے کشتی سے لوگوں کو جو کچھ ساما تھا لائے وہ زمی پر دیکھو اب کیا ہو جڑے اور تخم جو بھی تھے زمی پر آپ نے پوئے نہیں جڑو مل سکی انگور کی بے حد پریشان تھے کیا پھر عرض خالق سے کہا انگور پہنچا ہے کیا پھر عرض خالق سے کہا انگور پہنچا ہے ندا آئی کہ وہ شیطان ظالم نے چھرایا ہے موسیقی شے مہینے اور آٹھ دن کے بعد یودی پہاڑ پر حضرت نوہ کی کشتی ٹہرتی ہے اس کے بعد آسمان ساف ہوتا ہے دھوک نکلتی ہے اور پانی گھٹنے لگتا ہے جبریل امین نے آ کر سات راہیں بنا دیں جو دریاؤں کی شکل میں تھیں اور سارا پانی وہ ان دریاؤں میں چلا گیا اس کے بعد حضرت جب حضرت نوہ علیہ السلام نے کشتی سلوگوں کو اتارا تو پھر انگور کی جڑ نہیں مل سکی خالق سے عرض کیا کہ یارف انگور کہاں پہنچا ندا آئی کہ وہ شیطان ظالم نے چھرا لیا ہے حضرت نوہ علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ میرے رب نے مجھ کو بتایا ہے کہ تُو نے انگور چھرا لیا ہے انگور کی جڑ جو تھی وہ تُو نے چھرا لی ہے شیطان نے کہا کہ میری ایک شرط ہے میں انگور تو دے دوں گا لیکن کیا شرط رکھی سمات کیجے گا کہا یہ نوہ علیہ السلام نے چھرا لیا ہے چھرا لیا ہے کہا شرط نے ایک شرط پر انگور دے دوں گا اسے تم ایک پانی دوں گے میں چھے بار سیچوں گا یہ مانی شرط حضرت نے تو پھر انگور کو پایا اسے بویا تو پہلی بار حضرت نوہ نے سیچا اسے شیطان نے ایک لو مڑی کے خون سے سیچا دوبارہ اس کی جڑ میں شیر کا پھر خون پہنچایا حالاک اس نے کیا خنزیر اس کا خون بھی ڈالا شراب انگور کی جس دم بنی تو یہ اثر آیا شرابی پہلے مسلے لومڑی خاموش رہتا ہے پھر اس کے بعد خسلت شیر کی سب کو دکھاتا ہے نشا جب اور بڑھتا ہے تو وہ خنزیر بنتا ہے برائی اور بھلائی کیا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے ہوا شیطان خوش بولا بڑا احسان کیا مجھ پر کہا یہ نوہ نے احسان میرا مجھ پہ کر ظاہر تو بولا بولائی تم نے جو سب کو بدعا دے دی تو ساری نسل آدم مر گئی تو زخمیں پہنچی ہے نہ دیتے پت دعا تو وہ کبھی ایمان لے آتے انہیں پھر دوس مل جاتی چہنم میں نہیں جاتے یہ سن کر نوہ پیغمبر علم سے سو برس روئے یہ سن کر نوہ پیغمبر علم سے سو برس روئے کہ اپنی برد دعا سے ہم نے اپنے ہی بشر کھوئے کہ اپنی برد دعا سے ہم نے اپنے ہی بشر کھوئے سامین حضرات شیطان نے یہ شک رکھی کہ انگور کی جڑ تو میں دے دوں گا لیکن اگر آپ اس کو ایک بار سیچیں گے تو میں چھے بار سیچوں گا سب سے پہلے حضرت نوہ نے اس انگور کو سیچا اس کے بعد شیطان نے جب اس کی سیچائی شروع کی تو پہلی بار لومڑی کا خون دوسری بار اس جڑ میں شیر کا خون اور پھر خنزیر کا خون بھی اس میں ڈال دیا اور جب اس انگور کی شراب بنی تو اس کا یہ اثر ہوا کہ شرابی پہلے مثلے لومڑی خاموش رہتا ہے پھر اس کے بعد خسرت شیر کی سب کو دکھاتا ہے نشا جب اور بڑھتا ہے تو وہ خنزیر بنتا ہے برائی اور بھلائی کیا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے شیطان کہنے لگا کہ آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا نوہ کہنے لگے کہ کیسے کہا کہ آپ نے بددعا کر کے جو آدم کی نسل کو دوزخ میں پہنچا دیا اگر یہ لوگ زندہ رہتے تو کبھی نہ کبھی ایمان لے آتے اور ان کو جنت مل جاتی آپ نے میرا کام آسان کر دیا یہ سن کر حضرت نوہ سو برس تک روئے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے سمات کیجے گا کہا پھر نوہ نے ابلیس سے اولاد آدم کی بنے گی کس گناہ کے بدلے میں ایندھن چہنم کی بتایا نوہ کو ابلیس نے بس چار چیزوں سے حسد ہرسو تک پر اور بخل سب کام ہیں گندے کیا سجدان آدم کو میرے دل میں حسد آیا اسی باعث عبادت بھو گئی شیطان کہلایا تکبر سے جناب آدم کو جو اپنے سے کم جانا ملا ہی صبح تُ پر میرے لیے دوزخ کا پروانا جو تانا دیوں کا ایک ہرس سے آدم نے تھا کھایا اسی نے آدموں حوا کو جنت سے نکلوایا بخیلوں کو کہاں ربنے کے وہ بخشے نہ جائیں گے برائی جن میں چاروں ہوں گی وہ دوزخ میں جائیں گے ہوا بھر حکم خالق نوہ کی کشتی کی لکڑی سے عبادت کے لیے جودی پہ ایک مسجد بنا لیجے بنائی نوہ نے مسجد وہیں بستی میں وہ ٹھہرے انہی میں سام یافس ہام تینوں تھے پسر ان کے وہاں کچھ روز رہ کر نوہ نے رب کی عبادت کی جو ان کے ساتھ میں مومن تھے ان سب کو ہدایت کی کہا شیطان کھلا دشمن ہے اس سے ہر گھڑی بچنا پناہ لینا خدا کی اور اس کے قہر سے ڈرنا خدا کو راضی رکھنے ہی میں بس اپنی بھلائی ہے خدا کے قہر نے دیکھو تبا ہی کیا مچائی ہے خدا پاک کی بہدت پہ جو ایمان لائیا ہے خدا پاک کی بہدت پہ جو ایمان لائیا ہے اسی کو قہر سے توفان کے رب نے بچایا ہے اسی کو قہر سے توفان کے رب نے بچایا ہے موسیقی سامین حضرات پروردگارِ عالم کا حکم ہوتا ہے حضرت نوہ کو کہ اس کشتی کی لگڑی سے عبادت کے لیے جودی پہاڑ پر ایک مسجد بنا لیجے حضرت نوہ نے وہاں ایک مسجد بنائی اس میں ان کے تین بیٹے سام یافس اور ہام یہ بھی شامل تھے وہاں کچھ روز رہ کر آپ نے رب کی عبادت کی اس کے بعد جب حضرت نوہ کی عمر نو سو پچاس سال کی ہوئی تو آپ اس دنیا سے رہلت فرما گئے اور پھر جو ان کے تینوں بیٹے رہ گئے ان میں سام نے ملک عرب میں اپنا گھر جا کے بسایا یافس نے ترکستان کو آباد کیا اور ہام نے آ کر ہندوستان میں ہند میں اپنا ٹھیکانہ بنایا انہی تینوں کی آل اولاد سے آباد ہے یہ دنیا یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ کسی کو عابد ہو گیا کوئی اور کوئی غیر کو پوچھنے لگا ہمیشہ سے ہے شیطان دشمنے نسل آدم کا وہی بچتا ہے جو بندہ ہے مومن رب عالم کا سامین حضرات حضرت شوق وزیر گنجوی صاحب آخری بند میں کیا کہہ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک ایناؤنسمنٹ سنیئے اس کیسٹ کے بعد ہم حضرت پیغمبر یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی سنائیں گے جو کچھ دن کے بعد آئے گا اس میں آپ حضرت یونس پیغمبر کا وہ واقعہ جو مچھلی کا ہے بڑی ہی خوبصورت الفاظ میں سنیں گے جس کو حاجی شوق وزیر گنجوی صاحب نے ہی لکھا ہے لیکن انتظار کیجئے اس کیسٹ کا اور حضرت نوح علیہ السلام کی طوفان کا یہ آخری بند ملائدہ فرمائیے گا یہ سن کر واقعہ اے دوستو اتنا سمجھ جانا یہ دنیا خواب ہے شیطان کے کہنے میں مت آنا کرو اس کی عبادت جو خدا معبود ہے سب کا وہی حاجت روا ہے اور وہی معبود ہے سب کا وہی خالق وہی رازق وہی مشکل کشا سب کا کہ طوفانِ حوادث میں وہی ہے نا خدا سب کا اسی کے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت بندوں کی وہی دیتا ہے عزت اور وہی دیتا ہے ذلت بھی حسد ہرسو تکبر سے بخل سے دور ہی رہنا خدا کو جو بری معلوم ہو وہ بات مت کہنا محبت اور خلوس اخلاق کا جذبہ بھرو دل میں کسی پر بے خطا ظلموں سے تم ارگز نہیں کرنا قیامت آنے والی ہے خدا کے خوف سے ڈرنا یقین جانوں کے جس دن موت کا طوفان آئے گا کسی کا بھی سفینہ ہو بھور میں تو بجائے گا دعائے شوق ہے اللہ ہم سب کو ہدایت دے دعائے شوق ہے اللہ ہم سب کو ہدایت دے غم کو دور کر دے دین و دنیا کی مسارت دے دعائے شوق ہے اللہ ہم سب کو ہدایت دے غم کو دور کر دے دین و دنیا کی مسارت دے غم کو دور کر دے دین و دنیا کی مسارت دے